ایک صاحب کی طرف سے سوال ہے کہ قربانی کے جانور میں جو شرکا کی تعداد ہے وہ سات مکمل نہیں ہو رہی چھے ہے پانچ ہے چار ہے تو کیا حکم ہے دیکھیں قربانی کے بڑے جانور گائے بھینس اونٹ وغیرہ ان میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور یہ سات آدمی زیادہ سے زیادہ مراد ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ سات آدمیوں کا شریک ہونا ہی ضروری ہے سات آدمی نہیں مر رہے چار ہیں پانچ ہیں تین ہیں چھے ہیں تو ان کی اس بڑے جانور میں شرک صحیح نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ سے زیادہ حد متین کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بڑے جانور میں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں سات سے زیادہ نہیں شریک ہو سکتے اگر بالفرض ایسا معاملہ ہے جانور بڑا ہے لیکن شرکا کی تعداد سات سے کم ہے تو بلکل یہ شریک ہو سکتے ہیں قربانی ان کی بلکل درست ہو جائے گی پھر حصے سات میں تقسیم نہیں ہوں گے چھے ہیں تو چھے میں تقسیم ہوں گے پانچ ہیں تو پانچ میں چار ہیں تو چار میں اس اعتبار سے وہ گوشت کی تقسیم ہوگی البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ان حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے کمی زیادتی نہ ہو برابر سرابر تمام شرکا میں یہ گوشت تقسیم کیا جائے گا امید ہے آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں